السلام علیکم جناب میں آج بات کرنے لگا ہوں ایمیزون یوکے کے لیے برینڈز کیسے ڈھونڈیں گے میں نے دیسنٹلی ویڈیو بنائی تھی سپلائرز ڈھونڈنے کے لیے وہ بھی ضرور چیک کیجئے اسکلسپینڈا.com پہ موجود ہے اسکلسپینڈا.com سلاش ایمیزون ڈیوکے آپ کی سکرین پیڈ یو آر ایل آوی رہا ہوگا تو وہاں سے بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس میں پورا مکمل کورس ہے 100% فری ہے کوئی پیسے نہیں ہے وہاں سے سائن اپ کر سکتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ برینڈز جو ایمیزون ہول سیل پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو برینڈز چاہیے ایمیزون کے لیے وہ یوکے کی مارکٹ کے لیے ہم کیسے ڈھونڈیں گے تو اس وقت میری سکرین کے اوپر سمارٹ سکاوٹ کی اپلیکیشن اوپن ہے اس کا بھی 20% آف کا ایک ایفیلیٹ یو آر ایل ہے میرا میری یو آر ایل کی وجہ سے تو وہ ایکسکلوزیو آپشن صرف میرے ریفرل یو آر ایل سے آئے آپ کو ملیں گے تو خیر اب میری سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور یہاں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایمیزون کو سمارٹ سکاوٹ سے ہم کیسے دیکھیں گے سمارٹ سکاوٹ میرے پاس لاغن ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو لیف باٹم میں نظر آرہا ہے جناب کہ ایمیزون یوکے میں نے یہاں سے سیلیک کر رکھا تھا یہ بائی ڈیفالٹ یو ایس ہوتا ہے تو یوکے میں نے سیلیک کر لیا تھا اور یہاں پہ میرے پاس میں آیا ہوں پھر لیف سائٹ پہ برینڈز میں تو یہ سکرین آپ کے پاس آگئی ہے تو اب اس سکرین میں بائی ڈیفالٹ تو یہ آپ کو گروسری کے برینڈز دکھا رہا ہے اور صرف سولہ بتا رہا ہے میرے خاصے کوئی قسم کے فلٹرز وغیرہ لگے ہوں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم فلٹرز کو کلیر کر دیتے ہیں پہلے اور پھر شروع سے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اگر گروسری کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیٹیگری میں جاتے ہیں پرائیمری کیٹیگری کے اندر اور گروسری کو سیلیک کرتے ہیں دوبارہ سے ایمیزون ان سٹاک ریٹ کو میں میکسیمم ٹوئنٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اور منیمم من پرسنٹ کر دیتا ہوں آپ زیرو پائنٹ ون پرسنٹ بھی کر سکتے ہیں ایوریج نمبر آف سیلرز اب یہ آپ پہ ہم منیمم ٹھری لگائیں گے کیونکہ مجھے پرائیویٹ لیبل کے سیلرز ابھی نہیں چاہیے ایسے کوئی برینڈز جس کے اوپر ایوریج سیلر ایک یا دو آ رہے ہوں اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر پرائیویٹ لیبل سیلرز ہوں گے یا اس کے اوپر ہو سکتے ہیں ایمیزون کا ریٹن والا بھی معاملہ ایوریج پرائیس اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اچھا جی میرے پاس بجٹ ہے گنجائش ہے میں چالیس ہزار تین تیس ہزار پاؤنڈز یا ڈالر سے بھی کام شروع کر سکتا ہوں اترا بجٹ ہے تو پھر تو آپ تھوڑ ایسے درمیانی سائز کے پروڈکس پر جا سکتے ہو یعنی کہ اس کی قیمت ہے چالیس ڈالرز پچاس ڈالرز ایسے پاؤنڈز کہلیں تو ایسے میں آپ جا سکتے ہو لیکن اگر آپ کا بجٹ ابھی بہت کام ہے لیٹسے دو ہزار ڈالرز ہے تین ہزار پانچ ہزار ڈالرز یہ ہے تو پھر یہاں پہ مہنگی پروڈکس پر نہ جائیں پھر سستی پروڈکس پر جائیں بیس ڈالرز کے اندر کی رکھیں کوشش کریں دس ڈالرز سے اوپر پر جائیں لیکن پھر بھی آپ کٹ سکتے ہیں چھوٹی پروڈکس پر بھی تو میں ابھی فیلحال آپ کی اس کے لیے ٹین ڈو ڈالرز اس کی ایوریس سیلنگ پرائس رکھنا ہوں کہ دس ڈالرز سے لے کے پچیس ڈالرز یا گیارہ ڈالرز بلکہ ہم کر لیتے ہیں گیارہ پاؤنڈ ہوگا تو گیارہ پاؤنڈ سے لے کے پچیس پاؤنڈ تک کی اس کی پرائس ایوریس سیلنگ ہو منتلی ریونیو اب اس کے اندر depend کرتا ہے کہ برینڈ کتنا بڑا ہے اگر بہت ہی کوئی بڑے برینڈ پر چلے جائیں گے جیسے مٹسوپیشی ہے فلپس ہے سونی ہے تو ان کی ریونیو تو ملینز کے اندر آ رہی ہوگی تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا جی پانچ لاکھ کے اندر ساری تین لاکھ کے اندر کی بات کرو ٹھیک ہے ہم نے تین لاکھ کے اندر کی بات کر دی اور منیمم آپ کہہ دیں پچاس ہزار سے یعنی کہ بلکل ہی کوئی ماتھا برینڈ ہو ابھی فلحال کے لیے مجھے ایسے برینڈ نہیں چاہیے البتہ ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے ریویوز وغیرہ بے شک ڈالیں نہ ڈالیں مرضی آپ کی ریٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو ریٹنگ میں میں کہتا ہوں جی منیمم جو ہے وہ 3.9 ہو اور میکسٹیمم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی نہیں مسئلہ 5 ہو بے شک سائز کو چھوڑ دیتے ہیں نمبر آف ایف بی اے سیلرز تو یہ آپ نے یہاں پہ تین رہنے دیا میں نمبر آف ایف بی اے سیلرز کو نہیں چھیڑتا ہوں ابھی فلحال اس کو ریزلٹ دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس ریزلٹ آ رہے ہیں آپ دیکھیں میرے پاس 44 ریزلٹ آ گئے یعنی کہ یہ 44 وہ برینڈز ہیں جس کے اوپر پوٹنشلی میں کام کر سکتا ہوں ایمیزون کا ان سٹاک ریٹ دیکھیں یہ بھی کافی زیادہ کم ہے ایوریج ریٹ اس کا جو آ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے اب یہ اچھی لسٹ آپ کے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے جتنے فلحال اس میں ڈالے تھے اس کی مطابق تو لیٹس اپوز یہ کہتا ہے جی ڈالکی گسٹو جو بھی اس کا نام ہے ایکچولی میں اس برینڈ کا اس پہ آپ جب کلک کرو گے تو یہ ایمیزون کا ڈائریک پیج اوپن کر دے گا اس کے سرٹن چیزیں آپ پر آ رہی ہیں میرے خال سے کافی ہے یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ آ رہا ہے ڈومیسٹس اب اس کا بھی دیکھ لیں کیا چیزیں بیچ رہی ہیں یہ لوگ یہ آ رہی ہے جناب چلیں یہ اچھی چیز ہے کوئی سپری ٹائپ کا کلیننگ پروڈکٹس ہے میرے خال سے خیر تو یہ آپ جب یہاں پہ ایک سرچ کا جو مینگنیفائر کا آئیکن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ڈیش بورٹ پہ آپ آ جائیں گے تو ڈیش بورٹ پہ آپ کو زیادہ ڈیٹیلز یہ آپ کو دکھانا شروع کر دے گا جو کہ بہت اچھی چیز ہے اب دیکھیں یہ ایک لاکھ تیہتر ہزار پاؤنڈز کا بزنس کر رہا ہے یہ برینڈ ابھی تک یہ منتلی ریونیو ہے اس کی پروڈک کی ایوریج پرائیس تقریباً بارہ پاؤنڈز ہے ایمیزون تیرہ پرسنٹ تھا اس کے اندر سیلرز کتنے سیلرز یہ ہمیں بتائے گا جنات چھاسی سیلرز ہیں چھاسی سیلرز کا مطلب ایک لسٹنگ پہ نہیں ہے ایک لسٹنگ پہ تا ایوریج ہم نے تری رکھا تھا منیمو لیکن زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کو اندر ہم اس کو شورٹ لسٹ کر سکتے ہیں ایسے برینڈ کو جس کے پر زیادہ نہ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ سیلرز کی لسٹ آگئی ہے آپ کے پاس اس میں ایمیزون ہے جو کہ بیسیکلی 38 آفرٹس لگائی بیٹا ہے یعنی کہ اس برینڈ کی 38 آئٹمز آمیزون سیل کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے 28 آئٹمز یہ ویٹا پوائنٹ سیل کر رہا ہے اسی طرح یوت سٹار ہے یہ پاہت تو یہ بسیکلی سیلرز کی لسٹ ہے باکہ اس سے زیادہ یہ انفرمیشن کے لیے ہوتا ہے آپ کو یہ پروڈکس آ رہی ہیں اس کی ان پروڈکس کے اوپر آپ کو ڈیٹا سارا نظر آ رہا ہوگا جو بھی جتنے بھی رینک ہے جیسے یہ دیکھیں 277 رینک ہے اس کا ہو سکتا ہے اس پر ایمیزون بیٹھا 98% ایمیزون کا ریٹ آ رہا ہے جو کہ ہمارے کام کا نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ وہ آئٹمز دیکھیں جس میں ایمیزون زیادہ نہیں بیٹھا 392 اس کا سیلرز رینک ہے یعنی کہ چانسز ہائی ہیں کہ اس کی سیلز اچھی ہو رہی ہوں گی اور ایمیزون کا ان سٹاک ریٹ صرف 4.6 ہے ایک ہی سیلر بیٹھا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہوں کہ یہ پرائیویٹ لیبل تو نہیں ہے لیکن چونکہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس لئے پرائیویٹ لیبل ہونے کے چانسز ابھی فلال نہیں ہے تو آپ اس کو اوپن کر کے دیکھ لو کہ جی آئٹم کیا ہو سکتا ہے پہلے دوسرے سیلرز ہوں اور ابھی فلال کے لیے کوئی نہ ہو تو ابھی کرنٹی آنویلیبل میرا پاکستان کا ایڈرس لگا ہوا اس کے پر اس لئے تو خیر یہ اچھا پروڈکٹ ہے جس کے اوپر آپ کام ایکشلی میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والے میں سارے ایمیزون سٹاک ریٹ زیرو زیرو یہ بہت اچھا برینڈ ہے ایکشلی میں اگر آپ کو اس کے پر کام کرنا ہو تو سیلرز ہم نے دیکھ لیے سپلائرز نوملی اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ نیا فیچر ہے انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹا اس میں نہیں ڈالا ہوا ہے باقی انہوں نے سکوپ کے اندر کچھ کافی سارا نیا کام کیا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیوز کے لیے بناوں گا اور وہ اس کو بھی ہم ڈسکس کر بھی نہیں تو یہ ہم نے ایک برینڈ نکال لیا ٹھیک ہے جناب تو میں نے آپ کو ایک پورا برینڈ ڈھونڈ کے دکھا دیا کیسے آپ کو یہاں سے برینڈز مل سکتے ہیں بزار سے بات ہے اس برینڈ کی کانٹیک ڈیٹیلز آپ کو گوگل سے جا کے نکالنے پڑے گی اور جب آپ کوگل سے نکال لیں گے تو پھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے اب برینڈز کی ڈیٹیلز نکالنے کے بعد ان سے کانٹیک کیسے کرنا ہے پریزنٹ کیسے ہونا ہے اس کی بھی میری ویڈیوز موجود ہیں اسکلسپینڈا پہ فری کورس بھی موجود ہے اور میری برینڈ ریلیشنشپ کی ایک نئی قیدہ سٹریٹیجی کا بھی ایک کورس ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اسکلسپینڈا.com سلاش برینڈز پہ جا کے تو وہاں جائیں اس کو سائن اپ کریں اور اس میں باقیاتا میں نے بتایا کہ برینڈ کے لیے پروپوزل کیسے بنانا ہے سمارٹ سکاوٹ سے کیسے اس کو اسٹریلائز کرنا ہے اور برینڈ سے ریلیشنشپ کیسے کریٹ کرنا ہے کمیونکیشن کے کیا معاملات ہوں گے وہ ساری چیز اس کے در ڈسکس ہوئی بھی ہے تو وہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اسکلسپینڈا.com سلاش برینڈز یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت رہی ہوگی آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے اپنے اطراف میں اپنے نیٹورک کے ساتھ تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو اس سے تینکیو